جندگی کھیلتی بھی اسی کے ساتھ ہے جو کھلاڑی بہترین ہوتا ہے درد سب کے ایک سے ہیں مگر ہنسلے سب کے الگ الگ ہیں کوئی ہتاس ہو کر بکھر جاتا ہے تو کوئی سنگھر سے کر کے نکر جاتا ہے جندگی بہت حسین ہے کبھی ہساتی ہے تو کبھی رولاتی ہے لیکن جو جندگی کی بھیڑ میں خوش رہتا ہے جندگی اسی کے آگے سر جھکاتی ہے اتحاس کو لکھنے کے لیے کلم کی نہیں ہنسلوں کی ضرورت ہوتی ہے بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے اپنے راستے خود چنیے کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا اچھی جندگی جینے کے دو ہی طریقے ہیں جو پسند ہے اسے حاصل کرنا سیکھ لو یا پھر جو حاصل ہوا ہے اسے پسند کرنا سیکھ لو انسانیت انسان کو انسان بنا دیتی ہے لگن ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے لوگ یوں ہی نہیں جاتے مندروں میں پوجہ کرنے آجتا ہی تو پتھروں کو بھگوان بنا دیتی ہے سوک نہیں ہے فیمس ہونے کا مجھے بس ارادہ اتنا سا ہے کہ جن لوگوں تک میں پہنچ سکوں ان کے دل میں جگہ بنا لوں